ویلکم ٹو زارہ ڈیزائن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شٹل لیس یا کوئی بھی فینسی لیس لگانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ شیئر کیا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ فینسی لیس یا کوئی بھی شٹل لیس بہت ہی صفائی کے ساتھ اپنی کمیز یا کرتی کے چاک دامر پر لگا سکتے ہیں چلے آئیں شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو لگانے والے ہیں یہ کرتی کی کٹنگ کر کے سٹچ میں نے کر لی ہے پہلے ہی اس طرح سے میں نے لمبی پٹی کٹ کر لی ہے اس طرح سے پٹی چاہیے ہوگی ہمیں یہ تقریباً دو انچ اوری پٹی میں نے لی ہے آپ چاہے تو دو انچ راکھ لیں یا ڈائی انچ راکھ لیں یا تین انچ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تین انچ تک آپ اس پٹی کو رکھ سکتے ہیں اس طرح سے پٹی کو میں نے مکمل ایک لمبا سا تیار کر لیا ہے جو ہمارے چاک اور دامن پر مکمل پوری آ جائے سب سے پہلے ہم نے اپنی پٹی کو اس طرح سے اوپر سے تھوڑا تھوڑا فولڈ کر کے اس طرح کی مدد سے اس کی تہم بٹھا لینی ہے اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس اور ٹریک کو فالو کر کے آپ انتہائی صفائی کے ساتھ کسی پرفیشنل دردی کی طرح اپنے کپروں پر نیٹنس لاسکتے ہیں جب بھی آپ ڈوری پائپنگ یا کوئی بھی شیٹل لیس فینسی لیس لگائیں تو پٹی کو اس طرح فولڈ کر لیں یہ دیکھیں یہاں تک ہماری چاک کی سلائی ہے اور یہ ہمارے چاک کیا کرنا ہے یہاں سے ہمیں اس طرح سے اس کی تہم بٹھانی ہے یہاں سے آپ چیک کر لیجئے کہ ایک انچ پار ایکسٹرا فیبریک ہے یہاں تک ہماری سلائی ہے نیچے سے بھی ہم ایک ہنچ ہی رکھیں گے جتنا اوپر ہوگا اتنا ہی نیچے سیم ایک ہی سائز میں اس طرح سے اس کی تہم بٹھا رہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی کو فینسی لیس یا بھی شیٹل لیس لگاتے ہیں تو سیدھی لائن میں آتی ہے ٹیڑی بلکل بھی نہیں جاتی یہ بگنرز کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فول ٹپ رہتی ہیں اسی طرح دامن پار بھی اسی طرح ہم نے فولڈ کرنا ہے جتنا اندر کی طرف ہم نے کپڑا دینا ہے اور تہم بٹھا لینی ہے یہ دیکھیں سیدھی لائن میں اب ہماری شیٹل لیس لگ کر آئے گیا مشین پر چلتے ہیں یہ ہماری فینسی لیس ہے جو سیڈ ہم نے آئرن کے ساتھ فولڈ کی ہے اس کو دوسری طرف رکھنا ہے اس طرح سے لیس لینی ہے شیٹل لیس ہو یا کوئی فینسی لیس ہم نے اس کو سیدھا اوپر رکھنا ہے اور اس کی کناری پر ہم نے سلائی لگانی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گم سلائی کے اندر چلی جائے سلائی کے اندر دے لیں گے اور سیدھی ایک سلائی پٹی کے اوپر رکھتے ہوئے جتنی بھی لیس ہوگی سیدھی رکھ کر اس طرح سے ایک پٹی تیار کر لینی ہے ساری پٹی کے اوپر اس طرح سے میں نے لیس لگا لی ہے لیس لگانے کے بعد اپنے کرتی کے چاک پر آئے ہیں یہاں جہاں سے چاک ہمارے سٹارٹ ہوتے ہیں اب یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے سلائی سے ایک انچ اوپر سے ہم نے اس کو لگانا سٹارٹ کرنا ہے اس طرح سے بیک سائی پر رکھتے ہوئے یہاں ایک انچ اوپر سے ہم نے لگانا سٹارٹ کرنا ہے اسی تہہ کے اوپر جو ہم نے دم اور چاک کے اوپر اسی کے ساتھ ہم نے ایک لائن کریئٹ کی ہے اسی کے اوپر یہ جو سلائی آپ کو بیک سائی پر نظر آ رہی ہوگی جو پہلے لگائی ہے اسی سلائے کے اوپر اوپر اب ہم نے سلائی چلانی ہے بلکل بھی ادھر ادھر سلائی نہیں کرنی ورنہ ہماری لیس میں وہ صفائی اور فنشنگ نہیں آئے گی اور کمیز اور دامن پر جب بھی لگائیں گے سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ ہمارے کارنر بہت اچھے سے نکل لکا رہے ہیں اب یہاں زگور کا لیجئے گا کہ اب ہم نے اپنا کارنر کس طرح سے بنانا ہے اگر کارنر اچھے سے نہ بنے تو کمیز پر کوئی بھی لیس لگی ہوئی ذرا بھی خوبصور نہیں لگتی اس طرح سے ایک ہنچ آگے کی طرف سلائی کو لاتے ہوئے ہم نے باہر نکال لینا ہے سیدھے چاک پر ابھی صرف ہم نے لگائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح صرف چاک پر لگی ہے اب ہم نے دامن کی طرف اس کو موڑنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کرتے ہوئے اس میں بلکل بھی کچھ سلوٹ نہ ہے کپڑے کو نیچے کی طرف اچھے سے اس طرح کرتے ہوئے اب اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے فولڈ کر کے اب ہم نے سلائی لگانی ہے ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے گا کہ کارنر ہم نے کس طرح کرنا ہے اس طرح سے ہم نے کارنر کو کرنا ہے بہت ہی آرام اور تسلی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ جو بیگنرز بچیاں ہیں جنہوں نے نئی نئی سٹیچنگ سٹارٹ کی ہے وہ اچھے سے جان لیں اور سیکھ لیں یہ دیکھیں بیک سائیڈ پر اس طرح ہم نے سلائی لگانی ہے جو فیبریک کی بلکل کناری ہے اس کے اوپر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے لگا لی ہے اب چاہیں تو آپ مکمل اس طرح لگانے کے بعد ایک بار اس کو آئرن کر لیں تاکہ یہ جتنی بھی سلوٹیں ہیں وہ بلکل نکل جائیں اور آپ کی اچھے سے کمیز بار نیٹنیس آ جائے اس کے بعد ہم بیک پار اپنی پٹی کے اوپر سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں آئرن میں نے کیا ہے کتنے اچھے سے اس میں نیٹنیس آ گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے سلائی کو اس طرف کو سیدھا نہیں لانا بلکہ اس کو تھوڑا ترچھا رکھنا ہے اس طرح یہ ہم اوپر چاہ سے سٹارٹ کریں اوپر سے تھوڑا ترچھا رکھتے ہوئے بلکل ہم نے اپنی پٹی کی کناری پر سلائی لانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب کارنر اس طرح بنتے ہیں تو خود باہد یہ کپرہ اس طرح پٹی کا فولڈ ہو جاتا ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا اور آسانی کے ساتھ ہمارا خوبصورت سے جو کارنر ہے بن کا نکل آتے ہیں ڈوبٹے کے کارنر بھی اسی طرح بنائے جاتے ہیں ڈوبٹہ ہوئی ہیں پھر کمیز کرتی آپ اس طرح سے آسانی کے ساتھ اپنے خوبصورت کارنر کو شیپ دے سکتے ہیں اتنے آسان اور آرام آرام سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یقیناً آپ کی سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا کہ ہم اپنی فینسی لیس یا پھر کوئی بھی شٹل لیس دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے کیسے لگائیں گے یہ دیکھیں کتنی نیٹ نیس کے ساتھ ہم نے اس کو اتنی آسانی کے ساتھ لگا لیا ہے کہ کسی ماہی درزی کی طرح سے ہم نے اپنی کمیز پر اس طرح سے ڈھوڑی پائپنگ یا شٹل لیس کو لگانا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا